اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم فیس بک سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے آکشن آور لیپنگ فیس بک کے اندر آرڈینس آور لیپنگ اور آکشن آور لیپنگ یہ کیوں ہوتی ہے اور ہم اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں اس کو کیسے ڈیگنیز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فیس بک اس کی دیفنیشن کیا کرتا ہے فیس بک کے نزدیک آکشن آور لیپنگ جو ہے وہ کس کو کہتا ہے فیس بک میں نے ایک لنک دیا ہو ہے جس میں میں منشن کیا ہو ہے کہ اگر آپ اس کی ہیلپ میں جا اس کی دیفنیشن دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکیں فیس بک سیز جب آپ کوئی بھی ایک آرڈینس کرتے ہیں اور اس میں آرڈینس آور لیپ ہو جاتی ہے دیورنگ آرڈینس آور لیپنگ ایس پوسیبل کہ آپ ملٹیپل ایڈ سیٹ جو ہے یا ملٹیپل ایڈ سیٹ جو ہے فرم یور ڈیج آپ رن کرتے ہیں وہ ایک ہی آکشن میں ایڈر ہو جائے یہ سارے سنیریوں کو فیس بک کہتا ہے we call this situation we're overlapping آئے اب ہم آور لیپنگ کو انڈرسائن کرتے ہیں فاردہ سے ایک آرڈسکیشن ہم نے ایک کمپین لانچ کی اس کمپین میں ہم نے تین ایڈ سیٹ جو ہے وہ جنریٹ کی ہم نے آرڈینس جو ہے وہ ٹارگٹ کی تو ٹارگٹ آرڈینس ہم نے کی اس میں کچھ لوگوں کے کامون انٹریس تھے یا سیملار انٹریس تھے جیسے یہ آرڈی سیٹ ٹارگٹ کی سیم آرڈینس ہے سیم انٹریس اور سیملار انٹریس اسی طرح آرڈی سیٹ ٹور میں بھی یہ ہی کیا آرڈی سیٹ ٹھ Kobikt Immersion فاردہ سے ایک آرڈی سیinquishن ہم نے جب یہ ایڈ سیٹ ون میں جو آڈینس ٹارگٹ کی ان کی قوانٹیٹی تھی 100,000 اس میں سے 10% لوگ ایسے تھے جن کے سیم انٹرس تھے یا وہ سیم آڈینس تھی اس کو کیا کیا اس کے بعد ہم نے اس سارے سینریو کو جب ہم سیم آڈینس چیز کر لیتے ہیں ان کے سیم انٹرس کے ساتھ وہ آڈینس آور لیپ ہو جاتی ہے کیسے اس کو اس طرح دیکھیں یہ دیکھیں یہ آڈینس ہے ہماری ہم نے یہ نارمل کنڈیشن میں آڈینس 1 ہے اور آڈینس 2 ہے یہاں بھی ایک آڈینس 1 میں ہمارے پاس 100,000 آڈینس ہے آڈینس 2 میں ہمارے پاس 200,000 آڈینس ہے آڈینس 1 میں 100,000 تھی آڈینس 2 میں بھی 200,000 تھی آور لیپ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں سے 10% لوگ ایسے تھے جن کے کام آن انٹرس تھے یہ آڈینس آور لیپنگ کا ایک کانسٹ ہے ہم دوبارہ پچھلی اپنی سلائیڈ پر شلتے ہیں یہ ہم نے آڈینس 2 ہے وہ ٹارگٹ کی اس کے بعد ہم نے ایڈ جو ہے ایڈ 1 رن کی ایڈ 2 رن کی ایڈ 3 رن کی اس کے بعد ایڈ جب آکشن میں انٹر ہوتی ہے اس سنیریوں کے اندر جب ہماری آور لیپنگ ہوتی ہے ہمارے سیم پیج سے ہمارے فیس بک پیج سے ہم آڈ کو آکشن میں انٹر کرتے ہیں اس سارے سنیریوں کو فیس بک کیا کہتا ہے یہ فیس بک we call this this one we call this آکشن اوور لیپنگ کا کانسٹ ہے آکشن اوور لیپنگ کا اور آڈینس اوور لیپنگ کا یہ فردر اس میں میں نے کچھ پوائنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں یہ ہماری دو آڈینس ہم نے ٹارگٹ کی ٹھیک ہے جی اس میں سے 10% آڈینس جو وہ ایسی ہے ہماری جو جن کے کامان انٹرسٹ ہے اور وہ آور لیپ ہوگی ہے ٹھیک ہے ایڈ فٹیک کانڈیشن میں چلی جاتی گئے کیسے چلی جاتی ہے like آڈینس 1 ہے اور آڈینس 2 ہے فیس بک آڈینس 1 کی بیس کے اوپر بھی یہ 10% لوگوں کو اپنی ایڈ دکھا رہے ہیں اور آڈینس 2 کی بیس کے اوپر بھی ان 10% لوگوں کو اپنی ایڈ دکھا رہے ہیں Means یہ 10% لوگ ایسے ہیں جن کو فیس بک بار بار ہماری ایڈ دکھا رہا ہے اس سٹیوشن میں ہماری ایڈ جو ہے وہ ایڈ فٹیگ کنڈیشن میں چلی جائے گی ایڈ فٹیگ کیا ہے کہ فیس بوک کی ایک ہی آڈینس کو بار بار اگین ان اگین ہماری ایڈ دکھاتا ہے پھر اس میں ایک ایسا نیتا ہے ایڈ فٹیگ تو بہتر ہوتا ہے لیکن ایڈ فٹیگ کی ایک ریشو ہے میں نے اپنے پریویس لیکچر میں یہ بتایا تھا اگر آپ کی ایڈ جو ہے ایڈ ریشو 2 to 4 کے بیٹوین ہو then وہ آئیڈ کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی ایڈ ایڈ فٹیگ کنڈیشن میں ہوتی ہے لیکن جو ہی وہ 2 to 4 سے کراس کرتی ہے وہ میکسیمم ایڈ فٹیگ کنڈیشن میں چلی جاتی ہے اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ ایک ہی ایڈ بار بار دکھائی جائے ایک سرٹن ٹائم کے اوپر آپ ایڈ اپ ہو جائیں گے اس لیے فیس بوک نے یہ term یوز کرتا ہے کہ جب ایڈ فٹیگ کنڈیشن میں آپ کی ایڈ آتی ہے آپ کی بہت سی پروبلم کو وہ وہاں سے سیکیوٹ کرتی ہے اب ہم اپنی اس اوورلیپنگ کو اپنے فیس بوک ایڈ اکاؤن سے یا بزنس مینجر اکاؤن سے چیک کیسے کر سکتے ہیں آئے اس کو دیکھتے ہیں یہ میں نے اس کو یہاں پہ بنایا ہویا ہے how to check audience overlap آپ اپنے بزنس مینجر اکاؤن میں جائیں گے وہاں سے یہ ہم پریکٹیکل بھی دیکھیں گے ابھی جس میں نے اس کی ڈائیگرام بنایا ہویا ہے ہم اپنے بزنس مینجر اکاؤن میں جائیں گے وہاں پہ audience کو چوز کریں گے اور وہاں پہ یہ 3 ڈارٹ پہ یہاں پہ لکھا ہوگا show audience overlap یہاں سے آپ audience جو آپ نے hunt کی ہوگی جو آپ نے target کی ہوگی وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی audience overlap ہے یا نہیں ہے اگر آپ کی audience overlap ہے تو وہ کتنے percent ہے next ہم دیکھتے ہیں how auction overlap impact performance یہ تمام جو میں نے یہاں پہ notes بنائے ہوئے ہیں یہ facebook کے notes ہیں کہ جب auction overlap ہوتی ہے تو وہ آپ کی ad کے اوپر اس کا impact کیا ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے example سے سمجھتے ہیں ہم یوں کریں گے یہ جی ہماری example ہے یہ ہم نے ad set ہے ہمارے 3 یہاں پہ ہمارا ad 1 ہے ad 2 ہے ad 3 ہے جب ہم اپنی campaign کو launch کرتے ہیں اور ad set create کرتے ہیں اس کے بعد ad copy create کرتے ہیں یا ad create کرتے ہیں اس situation کے اندر جہاں پہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ad set ہوں اور ان کی ad آگے run کر رہی ہوں تو وہ auction میں چلے جاتے ہیں جب ہماری ad جو ہے وہ auction میں جاتی ہے then facebook کا algorithm جو ہے وہ then decide کرتا ہے کہ مجھے کون سی ad کو run کرنا ہے then جو highest total highest valuably ad ہوتی ہے اس کو وہ choose کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے درمیان competition create نہیں کرنا چاہتا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ facebook نے اپنے notes کے اندر لکھا بھی ہوئے when 2 or more ads from your page enter the same ad auction we choose the ad with highest total value to compete in the auction ٹھیک ہے یہی چیزہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ جب ہم اس طرح ad run کرتے ہیں audience یا ad auction جو ہے overlap ہو جاتی ہے تو facebook اس ad کو چوز کرتا ہے جس کی total value high ہوتی ہے ٹھیک ہے second step ہے جی auction overlap can lead to lead limited delivery اس scenario میں جب ہماری auction overlap ہو جاتی ہے جو ہماری جب ہم campaign کو launch کرتے ہیں وہ initially initially ہماری campaign learning phase میں چلی جاتی ہے اس scenario کے اندر ہماری delivery جو ہوتی ہے وہ limited ہو جاتی ہے third point is this auction overlap can prevent an ad set from spending its full budget جیسے previously میں نے بتایا اس scenario کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کو یوں دیکھتے ہیں دیکھیں ad set 1 ہے ad set 2 ہے ad set 3 ہے اس ایڈ پہ بھی budget ہوگا اس پہ بھی کچھ budget ہوگا اس پہ بھی کچھ budget ہوگا اس میں اس نیدیوں کے اندر facebook نے first ad for the sake of discussion first ad choose کی باقی دو جو ad ہیں ان کا budget کہاں گیا وہ utilize نہیں ہوگا یہی وہ اپنی sheet میں کہہ رہا ہے یہی وہ اپنے notes میں کہہ رہا ہے auction overlap can prevent an ad set from spending its full budget ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارا 300 point جو ہمارے impacts جو ہماری ad پہ آتے ہیں وہ بھی کلیر ہوگے اس scenario کے اندر پھر کیا ہوتا ہے جب ہماری ad جو ہے وہ overlap ہو جاتی ہے auction overlap میں چلی جاتی ہے ہماری cost per value worst ہو جاتی ہے کیوں cost per value worst ہو جاتی ہے کیونکہ ہم learning phase میں ہوتے ہیں learning phase میں سے نکلتے نکلتے اس کو takes time اور اس کی وجہ سے ہماری cost per value action جو ہے وہ آئی ہو جاتی ہے ہم نے ایک چپٹر پڑھا تھا scaling what is scaling ٹھیک ہے یہ اس scenario کے اندر جب ہم ہماری ad جو ہے auction overlap میں چلی جائے گی ہماری scaling budget جو ہے وہ بھی ڈسٹرگ ہو جاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے too much auction overlap across your page typically result in less predictable performance especially when scaling your budget اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری audience overlap ہو جاتی ہے یا ہماری ad auction overlapping میں چلی جاتی ہے تو اس کو ڈائیگنوز کیسے کریں گے اور اس سارے action کو mitigate یا reduce کیسے کریں گے ہماری پاس two method ہیں جی first one is use delivery recommendation اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے facebook ad manager میں چلے جائیں گے وہاں پہ account overview وہاں پہ ہمیں اپنی یہ recommendations دے گا اگر ہماری ad overlapping میں چلی جاتی ہے کیسے in some cases you may see delivery recommendation in account overview یہی جو میں نے next بتایا ہم بزنس منیجر میں گے یہ account overview میں چلے گے یہاں پہ وہ اپنی recommendation دے گا کیا recommendation دے گا if we believe reducing auction overlap could improve your performance یہاں پہ آپ کو recommendation دے سکتا ہے کہ اگر آپ کی reducing auction overlap کرنے سے آپ کی گلیدی recommendations کی ایک اس طرح سے diagnose کرتا ہے then اس کی second option create automated rules automated rules کیسے create کریں ہم جائیں گے اپنی campaign میں campaign میں جانے کے بعد یہاں پہ rules آئیں گے رولز بھی create new rule کریں گے یہ ابھی میں جیس آپ کو diagram دکھا رہا ہوں آگے میں اس کا practical بھی آپ کر کے دکھتا ہوں اس کے بعد next ہے کہ اس طرح اس کو diagnose کرتا ہے آپ اس کو reduce کیسے کرے گا اس کو mitigate کیسے کرے گا آپ کی overlapping کو یہ وہاں پہ دو method ہے one is combining similar and other is turning off overlapping set ہم دونوں کو detail میں دیکھیں گے پہلے ہم دیکھتے combining combining similar set for the sake of discussion ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 3 set run کی اس کو example سے سمجھتے ہیں یہ ہیں ہمارے 3 set 1 2 3 اس میں ہم نے target audience کی اس facebook نے یہاں پہ جہاں پہ میں موبائل use لکھا ہو ہے facebook نے اپنے notes کے اندر یہاں پہ کوئی اور example جیسرہ اوورال lecture بہت important ہے یہ آپ دیکھیں ایڈ set 1 کے اندر target audience کی ہم نے چوز کیا mobile users وہ audience چوز کی جو mobile میں interested ہے یہاں پہ ایڈ 1 ہم نے execute کر دی یہاں پہ facebook کو کیا چاہی یہ first of all جب وہ learning phase میں ہوتی ہے 50 optimization events یہ میں نے نیچے لکھتا ہو ہے 50 optimization events یہ 50 optimization events کیا ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں 50 optimization events کیا ہوتا ہے جب facebook اپنی learning stage میں ہوتا ہے ہم facebook کو ad دیتے ہیں سب سے پہلے وہ delivery system اس ad کو learning phase میں لے کے جاتا ہے facebook algoritm کہتا ہے کہ 50 optimized conversion events execute اٹھنا ہوتے تب تک وہ learning phase میں رہتی ہے لیمٹ phase میں رہتی اب اس scenario میں کیا ہوا ہم نے جب یہ run کی ہم نے 3 ads run کی اس کے 3 ads ہم نے run کی یہاں پہ 50 optimization events ہیں یہاں پہ 50 optimization events ہیں اور ad set 3 میں 50 optimization events ہیں جب facebook کہتا کہ کیسے نہ کریں اس کو combine کریں combine کیسے کریں اس کو ایسے combine کریں دیکھیں جی آپ ایک campaign launch کریں ad set create کیا اس کی target audience ہو ہے وہ choose کریں گے اس ایک ad set کے اندر آتے موبائل users کو identify کریں ان users کو identify کریں جن کی mobile patries میں interested ہیں ان users یا optimisation events require ہوں گے تو آپ کی ad johan early stage learning limited or learning phase سے باہر نکل کے active ہو جائے آپ جب add run کرتے ہیں اور جو ہی اس کو آپ کی report میں دیکھیں گے تو وہاں show بھی کرے گا ad is learning limited جو ہی اس کے 50 optimisation events complete ہو جائیں وہ ایکٹیو ہو کی طرف ہماری custom audience ہے جو overlap ہو ہم کیسے دیکھ سکتے ہم سب سے پہلے اپنے business manager account میں جائیں گے یہاں سے ہم آرڈینس کے section میں جائیں گے یہ business manager میں آرڈینس آگیا آرڈینس پہ چلے گے اور یہاں پہ ایک انٹرفیس اوپن کرے گا آرڈینس کر سکتے ہے جی نیکس ہمارا جو practical تھا یہ تھا ہمارا delivery recommendations کے آئیں ہم اپنے ads account manager میں آگے ہم account overview یہاں پہ کلک کیا ہے یہاں پہ ایک چیز ہے فرست کریں بعض ایک ایسا case بھی آتا ہے آپ کا account سم ٹائم جو نئے user ہیں ان اکا رینسٹیٹ ہو جاتا یہ ہم چلے گی account overview میں یہاں پہ اگر آپ account overlook میں چلا جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنی recommendations ہو ہے وہ دے گا آپ کیا کر سکتے ہیں ہماری third option تھی کہ ہم campaign automated rules choose کر سکتے ہیں again ہم اپنے ads account manager میں چلے جائیں کیا ads manager میں آگے یہاں پہ campaign میں آگے campaign میں آئیں گے یہ rules پہ کلک کریں گے create new rule کریں گے یہاں پہ reduce auction overlap یہ select کریں جب اس کو select کر next کریں گے وہ option دے گا تین option دے گا turn off overlapping ad set and increase budget of remaining ad set ایک option turn off overlap ad set send notification automatically set کر سکتے ہیں یہاں پہ rule create کریں گے یہ ہمارا rule create کر دے گا وہ you can select manage rule to review اس کے بعد اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہاں سے manage rule پہ جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آگیا جی جی جو بھی ہم نے رول بنایا تھا یہ یہ پہ آگیا چلیں as usual میں اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی میں نے تھوڑا سا lecture دیا اس کو revise کروں ہم نے جو بھی سکھا ہے اس کو revise کامن ہونے کی وجہ سے ہماری جو audience create ہوتی ہے وہ overlap ہو جاتی ہے یہاں تک ہو گیا ہمارا audience overlapping اب ہم اپنے facebook page سے یا instagram page سے جب add run کرتے ہیں وہ add auction میں چلی جاتی ہے جب کہ ہماری audience overlap ہوئی ہے on the basis of that ہماری add جو ہوتی ہے جب auction جاتی ہے وہ ہم اس کو audience overlapping کو check کہا سکھا سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا how auction overlap impact our performance جو add auction میں جاتی ہے facebook جو ہماری internal add ہوتی ان کا competition کروانے کی بجائے اس add کو select کرتا ہے جس کا total value highest total value کے ساتھ ہے اس کو choose کر لیتا پھر ہم جب ہم scaling کرتے ہیں scaling کے اندر ایسی ads جو auction overlap کا حصہ ہوتی ہیں وہ پہ scaling میں بھی problem ہوتی ہے پھر اگر فیس بک سمجھتا ہوا کہ overlapping worst ہے ٹھیک ہے produce overlapping کو facebook ignore کرتا ہے لیکن اگر 50 percent 60 percent then وہ suggestions دیتا ہے پھر ہم نے کہ create rule بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آگے create rule بھی دیکھے کہ rule کیسے create کر سکتے اس کا practical بھی دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ آج ہمارا ٹوپک ہم آکشن ایڈ آکشن overlap اور audience overlap وہ کیا ہے اور اس سے کیسے بائے نکل سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکٹرہ پھر زند آیا ہوگا اور آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ نے اس میں سے ایک پرسن بھی سیکھا ہے تو اپنے کمیٹس ضرور دیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ ہے اسلام علیکم